کشمیری ڈش تیار کی ہے یخنی گوشت یا پھر دودھ والا گوشت جو بھی کہیں اس کو کہا جاتا ہے تو یہ ہم نے کس طرح بنایا ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں بہت سادہ طریقہ ہے بہت سادہ انگریڈینز ہیں تو لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی تباہ دیں اور ریسیپی کو بھی لائک ضرور کیجئے گا دیکھنے کے بعد یا پھر پہلے ہی کر دیں تو چلی آئیے یخنی گوشت ہم تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہزتے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے آج بھی ایک بہت ہی سپیشل بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان سی ریسپی ہے آپ کو بتا ہے کہ میں بہت آسان سی ریسپیز بناتی ہوں اور بہت ہی مزیدار ہوتی ہیں جو کہ آپ بنا کر دیکھ بھی چکے ہیں آپ کے کمنٹس آتے ہیں مجھے اور بہت خوشی ہوتی ہے اور آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو لوگ میرے چینل پر آ رہے ہیں میرے بہن بھائی اتنا بیار کر رہے ہیں اتنی سپورٹ کر رہے ہیں میں ان سب کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتی ہوں اسی طرح ہمیشہ میرے ساتھ رہیے گا مجھے آپ لوگوں کی بہت ضرورت ہے تو چلیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں زیادہ ٹائم نہیں لیتے تو میں بنا رہی ہوں یخنی گوشت جو کہ کشمیری ڈش ہے تو اس کے لئے میں نے چار سو کرام گوشت لے لیا ہے اچھی طرح دھو کر ساف کر لیا ہے ابھی ہم سب سے پہلے یخنی تیار کریں گے تو اس کے انگریڈینس میں جو ہے وہ ہے کڑی پتہ لے لیا ہے میں نے ایک چائے کا چمچ نمک لیا ہے دارچینی کی سٹکس لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً ڈیرڈ انچ کا ٹکڑا ہے اور ایک چھوٹے سا یعنی کہ دو انچ کا ٹکڑا آپ دارچینی کا لے لیں یہ جائفل ہے وہ میں نے تھوڑا سا لے لیا ہے چار لونگ ہیں آدھی چائے کی جمت سونف ہے بادیان کا پھول ہے اور ایک بڑی علاجی ہے اور یہاں پر میں نے رکھ دیا ہے پانی تقریباً ڈھائی گلاس گرم ہونے کے لئے یہ تمام چیزیں میں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ لیسن کے چار پانچ جووے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی میں اس میں شامل کر دیتی ہوں اور اس کے علاوہ گوشت یہ گوشت بھی میں اس میں ڈال کر بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کو ہم ککر کو بند کر دیتے ہیں تقریباً دس منٹ کے لئے یہ تو ہمیں یخنی مل جائے گی اس کے علاوہ اس کو بند کرنے کے بعد ہم چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف ککر چلنا شروع ہو گیا ہے اب میں مسالہ جاتھ آپ کو بتاتی ہوں نیکس سٹیپ میں ہم نے کیا کرنا ہے آجی چائے کی سمس پہنس لے لیے میں نے ایک کھانے کا سمس میں نے ثابت دھنیا لیا ہے ایک چائے کا سمس بھی رہا ہے کپیز بھی رہا ہے یہ آپشنا ہے ادھرہ میں آپ چاہے تو لینے نہ چاہے تو نہ لیں میں نے آدھی چاہے کی سمس بھی ہے ذائقہ اچھا ہو جائے گا اور ایک چاہے کا سمس بھج کے کالی میں سے نہیں ہے ان تمام مسالوں کو میں پیچھ لیتی ہوں سالے الحمدللہ پیچھے ہیں اب یہاں پر میں میں پچاس کرام دہی گیا ہے اس کو میں پھینٹوں گی اور تقریباً اس میں دودھ شامل کروں گی آدھے کپ سے تھوڑا سال زیادہ ہی کروں گی دودھ شامل میں اور اس کو اچھے ٹھیکے سے پھینٹ ہوں گی دودھ اور دہی ہم مکس کریں گی I'm sorry تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ شامل کریں گے آدمی پانا کپ میں نے اس میں دودھ شامل کیا ہے پیچاس کرم دہی گی اور میں نے اس میں پھونک کپ جو ہے کے دودھ شامل کر لیا ہے اور اب یہاں ہمارے پاس ایک کھانے کا چمچ لیسن ادرك کا پیش ہے ایک ادرك درمیانے سے اس کی پیار ہے یہاں کھانے کو گھیل کرے گئی گھیل کو گرم کر لیا ہے اس نے پیاس شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرمانہ تو پیاز بڑھو لائٹ براؤن کرتے ہیں پیاز شامل کرتے ہیں لیٹس ندرہ کا پیس بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے بھون لیتے ہیں ثوڑا سا بھوننے کے بعد سنگھو گوشت ڈال دیں گے ہم نے نکال لیا ہے گوشت جو گل گیا ہے گوشت کو بھونیں گے چاہ سے پانچ منٹ چار سے پانچ منٹ گوشت کو مھون لیا ہے اب ہم اس میں مسالے شامل کرتے ہیں جو ہم نے پیسے تھے اس میں تھوڑی سی حلدی بھی میں نے شامل کر دی ہے بسم اللہ الرمان رہی اور اس کو پیباً تین سے چار منٹ دوبارہ سے مھون لیتے ہیں چار سے پانچ منٹ ہم نے مسالے ڈال کر جو ہے کو مھون لیا ہے اب ہم اس میں یخنی ڈالیں گے اور یخنی کو جو ہے وہ آپ نے چھان کر ڈالنا ہے نتھار کر بسم اللہ الرمان رحیم یخنی ڈال دیا ہے وہ زبردست خوشبو آ رہی ہے دہی اور دودھ والا مکسچر ہے بسم اللہ الرمان رحیم یہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے اور چمچ کو تیز تیز چلائیں گے چمچ ہم نے تیز تیز چلانا ہے تاکہ دودھ پھٹ نہ جائے جب اُبال آئے گا تو پھر ہم اس کو چھوڑ دیں گے اُبالنا شروع ہو گیا جی ہمارا سالن اور اب ہم یہاں پر جو ہے کسوری میتھی شامل کرتے ہیں ایک چائے کا چمچ بسم اللہ الرمان رحیم اور اس کو ڈھگ دیتے ہیں تقریباً دس منٹ کے لیے دس منٹ ہو گیا جی اسے پکتے ہوئے اور اب ہم اس کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ جی بہت اچھا سا ہمارا یخنی گوشت جو ہے وہ کشمیری جو ہے وہ دودھ والا گوشت تیار ہے اور بہت ہی مزے دار لگ رہا ہے تو میں اس کو ڈش میں نکالتی ہوں پھر آپ کو بتاتی ہوں الحمدللہ جی یخنی گوشت ہمارا تیار ہے یہ کشمیری ہوتا ہے اس ڈش کو کشمیری ڈش کہا جاتا ہے یہ اس میں دودھ والا گوشت بھی اس کو کہتے ہیں اور یخنی گوشت بھی اس کو کہا جاتا ہے تو کیسے لگی ہماری آج کی ریسپی اگر پسند آئی ہے تو پلیس اس کو لائک کر دیجئے اور جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ نوٹفکیشن بھی ملتا رہے اسی کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ